اسلام علیکم جی این ایم آئی کے اس ویبینار میں خوش آمدید میں ہوں ناجی آشر اور آج کی یہ جو نشست سجائی گئی ہے خاص طور پر بلوجستان اور خبر پختونخواہ کی خواتین سے مطالق ہے اس میں ہم کووڈ نائنٹین کے جو چیلنجز ہیں اور اس کے جو ریسپونس ہیں اور یہاں پر خواتین جس طرح سے فرنٹ لائن اور اس کے طور پر کام کر رہی ہیں اس پر ہم بات کریں گے اور آپ بھی اس ویبینار میں شامل ہو سکتے ہیں اپنے کومنٹس میں سوالات بھی کر سکتے ہیں اور جیسے جیسے آپ کے سوالات آتے جائیں گے تو میں اپنی گفتگو میں بھی اس کو شامل کروں گی آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں دو خواتین ہیں جو کہ بلوجستان سے ہیں اور دو خواتین ہیں جو کہ خبر پختونخواہ سے ہیں تو سب سے پہلے میں تعریف کرا دوں ہمارے ساتھ ہیں سینئر جرنرلس فرزانہ علی اور اس کے ساتھ ساتھ خبر پختونخواہ سے ایم پی آئیشہ بانو نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے باقی خواتین جیسے جیسے آتی جاتے ہیں اس میں شامل کروں گی ڈاکٹر ربابہ بلیدی بھی اس وقت ہمارے ساتھ آگئے ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر ربابہ اسلام علیکم آئیشہ اسلام علیکم فرزانہ اسلام علیکم جب ہم خبر پختونخواہ کی بات کرتے ہیں ملوچستان کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت سارے خواتین ہیں جو فرنٹ لائنرز کے طور پر کام کر رہے ہیں ابھی جب میں ریسرچ کر رہی تھی اس کے اوپر تو میں نے یہ دیکھا کہ جو ہمارا طبیعی عملہ تھا کوویڈ نائنٹین جب آیا ہے تو اس کے بعد اس طبیعی عملے نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بڑی کوششوں کے ساتھ اس وبا پر قابو پانے کی کوشش کی تو یہاں پر یہ دیکھا گیا کہ سیونٹی پرسنٹ ہمارا جو طبیعی عملہ تھا وہ خواتین عملے پر مبنی تھا یعنی کہ جس بڑی تعداد میں ڈاکٹرز لیلی ہیلتھ ورکرز نرسز کام کر رہی تھیں وہ خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد تھی تو یہاں پر کیا چالنجز رہے اس میں میں چاہوں گی کہ کیونکہ ڈاکٹر ربابہ بلایدی خود ڈاکٹر بھی ہیں اور پارلیمانی سیکریٹری ہیلپ بھی ہیں تو کیا چالنجز درپیش رہے ڈاکٹر صاحبہ آپ بتائیے گا کوویڈ کے حوالے سے ناجی can you hear me am i audible yes yes i can hear you کوویڈ کے حوالے سے دیکھیں ناجی میرا خیال ہے سارا گلوبلی جو ہم نے ایک سین دیکھا ہے اگر ہم پاکستان کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو الحمدللہ ہمارے پاس وہ سیچویشن نہیں ہوئی جو گلوبلی ہم نے دیکھی ہے اب اس میں ہمارے فرنٹ لائن ورکرز ان کا بہت بڑا رول رہا ہے ڈاکٹرز تو اپنی جگہ ہیں لیکن جو نرسنگ اور پیرامیڈکل سٹاپ تھا مینلی انہوں نے بہت اس میں مدد دن رات ایک کر کے میں کہتی ہوں کہ میرے تو سامنے تھی چیزیں اور we were working day and night انہوں نے بالکل بھی نہ اپنی جان کی پرواہ کی اور کوئی انسینٹیوز اور کسی اس کے بغیر مطلب وولنٹریلی بھی جو ہیں لوگوں نے کووٹ کے جو ہم نے بنایا تھے وارٹس بنایا تھے اور دوسری چیزیں اس میں آ کے کام کیا ہے تو وہ ایک جذبہ میرا خیال ہے پاکستانی قوم میں ہوتا ہے کہ whenever we are in trouble یا کوئی difficult times ہوتے ہیں تو سب جو ہے وہ ایک ہو جاتے ہیں کووٹ نے ہمیں بتایا کہ ہماری جو ہیلتھ کے ورک فورس ہے notre你要 adalah اس میںalımدہ اللہ ابھی تک بھی if we can say کہ جو ایک انسانیت کی خدمت والا جذبہ ہے جو کہ ہم سمجھتے تھے کہ شاید اب وہ نہیں ہیں اور ہسپٹالز بھی منی مینٹنگ مشینز ہیں یا پیرامیٹکل سٹاف اور وہ نہیں کام کرنا جاتا تو اس کی نفی ہوئی اور آئم آئم 뭔가 ملائیڈ کے ہمارے بہت ساری ہیلتھ ورکرز اور not only the nurses جو ہماری لیڈی ہیلتھ ورکرز بھی وہ جس طریقے سے سامنے آئے ہیں کہ بڑا جذبہ اور جوش بھی تھا الحمدللہ ہمارے پاس ویسی کیجویلٹی اور موٹیلٹی نہیں ہوئی ہیں جو ہم نے گلوبلی دیکھی ہیں اس کا میرا خیال ایک ریڈیٹ یہ ہی ہے کہ جو ورک فورس تھی ہماری ہیلتھ کہیں کی اس کا اگر یہ انپوٹ نہیں ہوتا یا اگر وہ پیچھے ہٹ جاتے ہر کوویٹ کے ڈر سے تو پھر شاید ہم اس کو اس طرح ٹائٹل نہ کر سکتے تنام نے کیا ہے اب کیونکہ کوویڈ نائنٹین جب آیا تو ایک ہیلتھ پینڈیمک تھا اور سب سے پہلے جو کام کرنا تھا وہ ہیلتھ سیکٹر میں ہی کرنا تھا ڈاکٹرز نے نرسز نے اپنی طرف سے کام کرنا شروع کیا لیکن پولیٹیشنز کے لیے سیاسی جماعتوں کے لیے بھی ایک امتحان تھا حکومتوں کے لیے امتحان تھا چاہے وہ سبائی حکومتیں ہو یا پھر گارمنٹ حکوم آئیشہ میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ اس سلسلے میں پورے دنیا کے لیے کیونکہ یہ ایک نیا ایکسپیرینس تھا کسی کسیم کی کوئی پولیسیز نہیں بنی ہوئی تھی کسی کسیم کی کوئی ایکسپیرینسز نہیں تھے تو ایسے میں کے پی کے اندر اگر ہم گارمنٹ لیول پر بات کریں تو تیاریاں کیسی کی گئی ہیں اور اس میں خواتین کتنا آگے تھیں خواتین کا رول کیا نظر آئے آپ کو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ سب لوگوں کا اسلام علیکم and thank you very much for giving me an opportunity to speak یہ کہ جی جس طرح سب کو پتا ہے کہ جی جب یہ پینڈیمک سٹارٹ ہوا تو سب سے پہلا جو امپیکٹ تھا وہ جب اسیسمنٹ ہوئی تو وہ سب سے پہلا جو ایڈنٹیفائی ہوئا تھا کہتے ہیں کہ خواتین کی اوپر جو ایک چیز ہائلائٹ ہو جاتی ہے and اگر آپ نے سنا ہو تو ایک ایک ڈرم آگئی تھی شیڈو پینڈیمک تو وہ شیڈو پینڈیمک انہوں نے نام ہی اسی چیز کو دیا تھا کیونکہ domestic violence کے جو cases تھے وہ یہ اتنے زیادہ ہو گئے تھے کہ خواتین سب سے زیادہ effect ہو رہی تھی اور انہوں نے اس کو domestic violence کو شیڈو پینڈیمک کا نام دے دیا تھا جہاں تک بات آپ health workers کی کر رہی ہیں آپ نے شروع میں mention کیا کہ about 70% پاکستان میں health workers جو ہیں وہ front line پہ جو ہے عورتیں ہوتی ہیں تو it's not just پاکستان it is all around the world پوری دنیا کا جو ایک ہے statistics ہیں اس میں یہ identify ہوا ہے کہ 70% جو ہے health workers ہمیں چاہے nurse ہیں چاہے lady health workers ہیں پوریوں کی ٹیمیں ہوتی ہیں nursing ہوتی ہیں ڈاکٹرز ہوتی ہیں جتنے بھی ہیں اس میں 70% خواتین ہوتی ہیں ہمارا جو KP government نے نہ صرف یہ کہ ہم لوگوں نے beddings increase کی سب کچھ کیا لیکن ایک چیز تھی جس کی اوپر ہمارا بہت جب بورڈر پہ بھیجواتے ہیں تو you have to give آپ اپنے فوجی کو proper equip کر کے بھیجواتے ہیں آپ ان کو weapons اپنے protection کی لی بھی دیتے ہیں آپ ان کو helmet دیں گے آپ ان کو jacket دیں گے آپ ان کو ammo دیں گے تو the same goes for ہمارے جو health workers تھے کی جو front line پہ COVID کو handle کر رہے تھے آپ ان کو بھی ایک فوجی کی طرح prepare کر کے بھیجواتے ہیں اگر آپ ان کو prepare نہیں بھیجوائیں گے تو وہ تو بالکل بچارے جو ہے نا وہ تو بالکل آپ ان کو ایک expose کر رہے ہیں پھر تو you are going to lose health workers جو آپ کے front line پہ ہیں اور ان کے دیکھا دیکھیں اگر آپ ان کو protection اور security نہیں دے سکتے ہیں تو ان کے دیکھی باقی لوگ discourage ہوں گے کہ بھی ہم لوگ کیوں جا کے front line پہ اس چیز کو fight کریں COVID کو fight کریں تو yes it was a very big challenge کہ سب کو protection دینا اور ان کی protection کو ensure کرنا ان کو extra ان کی جو دیکھیں کوئی government وہ خود volunteer کریں وہ الگ بات ہے لیکن government کی responsibility ضرور بنتی ہے میں پھر آپ کو ایک example دوں گی کہ اگر ہم لوگ ایک فوجی کو بجواتے ہیں front line پہ تو آپ اس کو اس بات کی تسلی ہوتی ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو کم از کم میری family کو پیچھے ان کے بچوں کو پڑھانا ان کو pension ملنا میری family کو sustain کرنا ان کا سنبھالنا جو ہے یہ فوج کی ذمواری ہوگی تو ہم لوگوں نے اسی strategy کو اسی چیز کو آگے لے کر چلے تھے کہ جتنے بھی ہمارے front line پہ workers تھے خدا نہ خواستہ کوئی casualty اگر ہووی بھی ہے تو ہم لوگوں نے ان کے لیے ایک الگ package رکھا ہوا تھا ان کے لیے ایک الگ packages تھے ان کی protection اور security یہ ہمارا سب سے زیادہ بڑا جو ایک تھا یہ جو چیز میں نے آپ کو example دی جس طرح ہم فوجی کو تیار کر کے بجواتے ہیں تو ہمارے لیے ہمارے front line پہ کام کرنے والے ڈاکٹرز باقی آپ کو پتا ہے کہ کے پی گورنمنٹ نے جو strategy تھی lock ڈاؤن میں ease کرنے کی وہ اور ہسپٹلز میں capacity building کی کہ اگر ہر ایک ہسپٹل میں ہم لوگ کس طرح ہسپٹل میں بیڈنگز کی capacity increase کر سکتے ہیں وہ پھر ظاہر ہے that is another ایک لنسی topic ہے and i would want to keep it very short کہ تاکہ آگے کے questions بھی آپ پوچھ سکے لیکن ظاہر ہے اگر آپ provincial اس کے حساب سے دیکھیں تو میرے خیال سے KP کی government کی performance was commendable اور بلکہ WHO نے بھی کافی پاکستان کو appreciate کیا تھا میں پورے پاکستان کی بات کروں گی کہ جس طریقے سے lockdown اور جس طریقے سے ہم لوگوں نے اس چیز کو ease lockdown میں ease رکھا اور کس قسم کی SOPs کو کیا ہے تو بالکل you are absolutely right کہ ہمیں نہ صرف یہ کہ فرانٹ لائن پہ جو ڈاکٹرز تھے یا ہیلتھ ورکرز تھے ان کی لئے پروٹیکشن پر کمیونٹی لیول پہ ہمارے لیے زیادہ چیلنجز تھے کمیونٹی لیول پہ سب سے زیادہ جو ہمارے لیے ایک کہ آپ وہ آگاہی فرام کریں عوام کو جس کے بارے میں بہت زیادہ شک و شبہات تھے جس کے بارے میں کسی قسم کی کوئی انفرمیشن نہیں تھی WHO کی طرف سے جتنی بھی معلومات آتی تھی جتنی بھی انسٹرکشن آتی تھی وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد ہر تھوڑے کام جاری ان کا رہا ہے تو یہ جو اوور سیچویشن تھی اس کو کس طرح سے ہنڈل کیا آپ نے بہت شکریہ ناجیہ اور تمام ساتھیوں کو سلام آ اصل میں آئیشہ میری بہت اچھی دوست ہے لیکن بہت ساری چیزوں پر میں ان سے چھوڑا سا سلاف کر لی آپ نے کہا لاغ ڈاؤن کرے لاغ ڈاؤن نہ کرے سمارٹ لاغ ڈاؤن کرے مینی سمارٹ لاغ ڈاؤن کرے مطلب تیمیناولوجیز جو ہے وہ بدلتی رہی لیکن جو افیکٹیونس تھی وہ ہمیں بہت کم نظر آئی اور اسی کنفیوزن کا جو فائدہ تھا وہ پاکستان کے عام آدمی نے اٹھایا وہ آم آدمی میں آپ کو آج ہی تیازہ ترین مثال دیتی ہوں مجھے ہسپٹل جانے کا اتفاق ہوا خیبر فختون خواہ کا سب سے بڑا ہسپٹال جس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے اور میں آپ کو یہ بتاؤ کہ وہاں پر عملے نے بھی جو لیڈی ریڈنگ آل فختال میں کیوں گئی تھی میں کچھ دیکھنے کے لئے گئی تھی اپنے پروگرام کے لئے اب ضرر کرنے گئی تھی کہ ہم کہاں کھڑے ہیں ٹھیک ہے رپورٹنگ کے حوالے میں میں پاس کوئی کیمرا نہیں تھا صرف میں اور میرا رپورٹر تھا لائن میں آپ جب کھڑے ہوتے ایک تو یہ ہے کہ دوکٹر حملہ چاہے وہ پرچی بنا کے دینے والا ہے چاہے وہ کمپیوٹر پر بیٹھا ہے چاہے وہ ڈاکٹر چیک اپ کر رہا ہے کوئی ماسک نہیں تھا بلکہ ادھر ہی کے لوگوں میں میں نے سنا کہ یہ سب ایک ڈراما میں جن کے ساتھ کھڑی تھی لائن میں خواتین کے ساتھ وہ بہت کلوس کلوس تھی تو میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں اور تھوڑا فاصلہ رکھ لیں کیونکہ ابھی جو بیماری ہے وہ ختم نہیں ہوئی ہے ان فیکٹ ہم ان کو وائرس کیسی مسلمان ہیں کہ آپ کو یقین ہی نہیں ہے اللہ کی ذات پر اور آپ کی کم اعتمادی ہے جس کی وجہ سے آپ لوگ بیمار ہو جاتے ہیں تو میرا دل چاہا کہ اسپطال میں تو تم بھی موجود ہو صرف میں نہیں ہوں تو کیا آپ کی اعتماد میں کمی ہے یا اعتقاد میں کمی ہے تو برہر یہ ایک سوچ تھی جس کو ہم نے اس کو لے کے آنا تھا اس طرف کہ نہیں پیڈیمک ہے پورے دنیا کو اس سے متاثر کیا ہے پاکستان میں اگرچھے اس کا جو اور آج تک ہے جس میں نے آپ کو مثال دی دوسری بات یہ ہے آئیشہ نے ڈاکٹرز کو انہوں نے ایکیوپ کیا میں بہت معذرت چاہتی ہوں میں نے اس کے اوپر بے تہاشا پروگرام کیے ان دنوں میں جبکہ یہ پیق پر تھا میرے پروگرام میں ڈاکٹرز تھی شروع میں وہ بھی میاری نہیں تھی میڈیا کے بار 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 مسئلے کو اٹھانے پر حکومت کو خیال آیا یا حکومت کو لگا کہ ہم غلط کرے ہیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ نرس نے بتایا کہ جب آپ کسی وارڈ میں کرونا کے پیشنٹ کو ٹریٹ کر رہے تو ڈاکٹر ساب بیٹ ہم سب کو آپ پتہ چل گیا ہے تو آپ کو دھیان رکھنا ہے اپنی فیملی کے پاس نہیں جانا یہاں پر ایسا کچھ نہیں تھا صبح دیوٹی کرتی نرس وہ چار بجے اپنے گھر چلی جاتی جو چار بجے آتی تھی رات کو ڈیوٹی کرتی صبح آٹ بجے گھر چلی جاتی تھی مطلب کوئی اس دوران یہ نہیں تھا کہ آپ نے خود کو کیسے پیونٹ کرنا ہے اور اپنی فاملی کو کیسے صورتحال آپ کے سامنے اچھا ایک جو پوزیٹیو مجھے بات نظر آ رہی آپ کی تمام تر گفتگو میں وہ یہ تھی کہ آپ نے کھل کر ریپورٹنگ کی اور آپ نے اس کی آگاہی بھی دی آپ نے اس اشیو کو اٹھایا بھی اور پھر حکومت کی توجہ بھی اس ریپورٹر میرے پاس ہیں وہ بھی ہماری گیس ہیں میں چاہ رہی ان سے ہم سیچویشن پہلے لے کہ کیا آگاہی سے بطالک پھر مزید بات کروں گی ساتھ بلوچستان سے ہیں ریپورٹر ہیں اور یہ آپ کو میری آواز آرہی ہے بشرا بشرا کمر ہمارے ساتھ بلک آپ کی آواز مستقل ریپورٹنگ کرتی رہے ہیں آپ اس وقت گراؤنڈ سیچویشن بتائیں تھرواؤٹ کوویڈ نائنٹین اب تو پانچ چھے سات مہینے گزر چکے ہیں اس تمام سیچویشن میں جو خواتین جرنلسٹ تھی ماہ پر کام کر رہی تھی ان کو کیا چیلنجز درپیش آئے اور حکومت کی طرف سب سے پہلا کیس ریپورٹ ہوا دس مارچ کو اور اس وقت چونکہ یہ تھا کہ زائرین جو ہے وہ ایران سے بلوچستان آرہے تھے اور انہیں تفتان میں بھی روکا گیا اور اس کے علاوہ جو ہے ہزار گنجی کے قریب شیخ زہد ہسپتال ہے وہاں انہیں روکا گیا اس صورتحال میں ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ کوئی سات آٹھ سال کا تھا جو تھلیسیمیا کا بھی پیشنٹ تھا اور اسے جب فاتمہ جنہ اسپتال لے کر آئے تو ٹیسٹ کے بعد پتا چلا کہ اس بچے میں کرونا وائرس جو بلوچستان کوئی چیزیں پروائیڈ نہیں کی گئی کہ ہم اپنے آپ کو سیکیور کرتے اور سیکیور کر کے ہم جا کے وہاں پر ریپورٹن کرتے لیکن یہ تھا کہ حکومت کی جانے سے وقت پر وقت جو ہے وقت سیشن کروائی جاتے رہے ورنس سیپ اور جتنے بھی جو جو گروپس بنے ہیں یا جو بھی سوشل سائٹ ہیں وہاں پر حکومت کی جانب سے چھوٹے چھوٹے سلوگن تھے ایڈ دیئے گئے اخبارات میں آئے کہ آپ نے اپنی احتیاط پر رکھنی اور مجھے اس ساری ریپورٹنگ میں جو بھلا کر بقائدہ سمجھایا گیا بتایا گیا کہ آپ کو روک رہے ہیں وہ آپ کی اپنی سیفنی کے لیے ہے تو میں ہوں ایم ایس صاحب کی کہ انہوں نے وہاں پر مجھے گائیڈ کیا مجھے ماس دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ میں آپ کو صرف اتنا علاو کر سکتا ہوں کہ راؤن بھی ہوتا رہا لیکن بلوچستان میں لوگوں کا ذریعہ ماش سارا دکانوں پر انہصار ہے یہاں پہ نہیں ہے یہاں پہ سلسلے نہیں ہیں تو لوگوں کا یہ ہی تھا کہ ہم نے دکانے کھولیں گی تو ہم کام کریں گے لیکن سمارٹ لاؤ راؤن کیا گیا لیکن وہاں بھی صورتحال کچھ ایسی تھی کہ وہاں کچھ حکومت کی کمزور ہمیں نظر آئیں جس طرح سے ماس کا استعمال یا اس کے حوالے سے حکومت کی جانب سے کاروائیوں کے دعوے چل رہے تھے کہ ہم کاروائیاں کریں گے رش نہیں چھوڑیں گے جب ہم مارکیرز میں جاتے تھے تو ایک خوف ہوتا تھا کہ کس طرح سے ریپورٹنگ کریں کس طرح سے ہم اپنا تحفظ بھی کریں اور دوسروں کو بھی اس جیز سے محفوظ رکھیں کہیں ریپورٹنگ کے لئے جاتے تھے تو دکاندار لڑائی کرنا شروع کرتے جی کیمرا ہٹالیں آپ یہ دکھانا چاہی کہ میرے دکان میں رش ہے کیونکہ چار سے زیادہ لوگ کو الاؤ نہیں تھا تو ہمیں اس سنسلے کا بھی سامنا کرنا پڑا اکثر اوقات ہمارے کیمرو من کو کیا گیا بہت ساری سیچویشن سامنے آئی اور ہماری ایک بلکہ دو خواتین ہماری ریپورٹرز جو ہے وہ کرونا کا شکار بھی ہوئی نہ صرف وہ خود کرونا کا شکار ہوئی بلکہ ایک خاتون ریپورٹر تو ایسی ہیں کہ ان کی بیٹے کو ان کے ہسپنڈ کو اور فیمیلی میں ایک دو اور ایسے اپراد تھے جن میں کرونا جو ہوگیا اور پورا خاندان ہوگیا اور اس کے علاوہ ہمارے میل جو جنرلسٹ ہیں وہ بڑی تعداد میں شکار ہوئے تو گورنمنٹ کی جانب سے کوئی ہمیں سہولیات نہیں دی گئی لیکن بشای آپ کی جو میڈیا ارگنائزیشن کیا ان کی طرف سے سپورٹ ملتی تھی خواتین کو خاص طور پر بلکل نو ڈاوٹ ہمارے جتنی بھی جتنے بھی چینل ہیں ان تمام کی جانب سے پیکس بھیجوائے گئے جن میں سینیٹائزر گلوز تھے ماسک تھے اور اس کے علاوہ مطب یہ کہ آپ نے احتیاط کرنی ہے خیال کرنا ہے اور بڑی سختیل ہونے رکھی کہ جس ریپورٹر کے چہرے پر ماسک نہیں ہوگا ہاتھ میں گلوز نہیں ہوگی سر پہ سر چکل کیپ نہیں ہوگی اس کو نہ ہی لائیو میں لیا جائے گا نہ اس کی ریپورٹ جو ہے ایک ریپورٹر جو ہے وہ پوزیٹیف سائن دیتا ہے اور پوزیٹیف اپنا جو ہے مزبت چہرہ دکھار ہم کسی جگہ پر گئے تھے ریپورٹنگ کے لئے ہم سارے ساتھی ہمارے چینل کے ساتھی ہیں وہ ہم نے آرڈر بلا کہ آپ نے box pop لیے لوگوں سے عوام سے Corona کے حوالے سے آگ آئی کیا مجھے کیوں اس طرح سے ٹیز کر رہے تو پھر اس کے بات یہ ہے کہ ہمارے آفیسز جانب سے سختی سے ہدایت تھی چیزیں ہمیں پروائیڈ کی گئیں ہم نے ان کا استعمال کیا اور ان کے مطابق ہم اپنی ریپورٹنگ بھی کرتے رہے لیکن اس سارے سناریو میں بہت بیٹ کنڈیشن بھی دیکھیں یہ تو چلے واحد ہسپتال تھا لیکن ہم سیور ہسپتال گئے کہ وہاں پہ اوپی ٹی بند کر دی لیکن امرجنسی میں لوگ اسی طرح سے بڑی تعداد میں آتے رہے ہم نے چیک اپ کروانے کے لیے رش بہت زیادہ رہا وہاں پہ ایسے بخار ہے نزلہ زبان ہے جو بھی آپ کے ساتھ پرابلم ہے اس کے لئے بھی وہاں پر پیشنٹ گئے اور بڑی دادات میں ہم نے سرکاری ہسپتال ہو یا پھر ایسے پرائیوٹ جو ہسپٹل سے ہم نے وہاں پر رش دیکھا پھر گورنمنٹ کی جانب سے یہ اقدام سامنے آئے کہ پرائیوٹ جتنے بھی ہسپٹل ہیں ان کو سختی سے ڈائیت کر دی لیکن سرکاری ستا پر ایسی کوئی چیز سامنے نہیں کچھ مذبت یہ ایک عام عوام کے لیے سب کے لیے چاہے وہ عام ہیں یا بڑے جتنے بھی ہمارے گزراء ہیں یا سیکٹریز ہیں یا کوئی بیوروکریٹ ہیں ہمارے جتنے بھی یہ صرف ان کے لیے نہیں تھی ہماری عام عوام کے لیے یہ سلسلہ تھا یہ مشکل مرحلہ ہے کیونکہ ڈاکٹر غابا بولیدی یہ موجود ہیں تو ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں ڈاکٹر غابا یہ ساری ڈراؤن ریالیٹیز سچویشن ہو گئی جو از جرنلیسٹ ظاہر ہے وہ ایک صحافی نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے ساری خامیاب حضومت کو صرف کرتیسائز نہیں کرنا ہمیں یہ بات کریں کہ خواتین کو جو چیلنجز تھے ہم نے کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے تو پنجاب میں ہم نے دیکھا کہ کوویڈ کا جو بہران تھا اس کا چارج ایک خاتون وزیر کے پاس رہا یاسمین راشید اس معاملے کو ڈیل کرتی رہی ہیں اہم فیصلوں کا حصہ رہی ہے بلوچستان سے کوویڈ کی کسی کمیٹی میں کیا کوئی خاتون رکن شامل تھیں فیصلہ سازی میں خواتین بھی جو شمولیت ہے وہ بلوچستان میں انتہائی کمتی ہیں خواتین کا اوور آل ہی اگر آپ دیکھیں اور بشرا بھی اس بات کو سیکنڈ کریں گی کہ ہمارے خواتین کی پارٹسپیشن اس لیول پہ مطلب سرویس کے لیول پہ بات کر رہی ہیں تو بیسے ہی کم ہے لیکن کوویڈ کے حوالے سے ہماری ایک بہت اچھی ڈاکٹر ہیں جو ہماری HRD جو ہمارا Human Resource Development Department ہے اس میں deputy ہے بہت متحرک رہی اور انہوں نے جو ہے day 1 سے مطلب going out of a way انہوں نے بہت زیادہ کام کیا اور ہم نے ان کو اکنالج بھی کیا پھر اگن اس قورم پہ بھی میں اکنالج کروں کہ ڈاکٹر لبنا خلیر ہماری انہوں نے بہت زیادہ کام کیا اپنی کی میٹنگ رہی اور بات چیز ہوتی اس میں شامل تھی اور میرا خیال ہے مجھے ایک ایڈوانٹیج یہ بھی رہا ہے since ہم ہی ہی دن ریبارٹمنٹ رائی ناؤ اور میرے پاس کیونکہ میڈیکل نالج بھی ہے ہمارے لئے دیس ٹائم میں بہت آسان تھی کنسیڈرین کہ اگر میرے پاس شاید میری پروفیشنل پولیفیکیشن اگر یہ نہ ہوتی تو کچھ ڈیسیڈنز شاید ہمارے لئے مشکل ہوتی جو ہم نے دیر ان دن لی تو اس میں یہ ہے کہ کوڈینیٹیڈ ایفرٹ سب کا رہا سی ایم صاحب کی ہمیں ڈیریکشن بھی تھی سپورٹ ہوتیم کی ہی ہے تو اگر اگر ایک آیا بھی تھی جو کوڈ کے اس میں کام کری تھی میں اس کو بھی فرنٹ لائن ورکر بھی ہم نے اکنالجج بھی کیا ہے تو خواتین کا اس طرح اس حوالے سے رول بلکل پیوٹل رہا ہے اور انہوں نے کام کیا ہے اچھا میں میں آئیشہ کی طرف ہوں گے آئیشہ 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 ہم نے یہ تو بات کر لی کہ کوویٹ نائن ٹین پر سیچویشن کیا تھی اور کس طرح اس کو ہینل کرنے کی کوشش کی گئی میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا آپ اس بارے میں یہ بتائیں کہ کوئی جب چیلنج آتا ہے یا کوئی پریشانی آتی ہے آپ اس پہ جب آپ کام کرتے تو آپ کی شخصیت میں تبدیلی آتی ہے آپ میں جو فیصلہ سازی کی جو خصوصیت ہوتی ہے وہ بڑھ کے سامنے آتی ہے اور فیصلہ سازی کا اگر موقع ملے تو تو ساری آپ مجھے دوبارہ سے وہ کریں مجھے سمجھ نہیں آتی جب ہم کسی پریشانی سے یا کسی پرابلم کا سامنہ کرتے ہیں ہم آتی بلکل تبدیلی آئی کیونکہ آپ بہت ساری چیزوں کی سمجھ آجاتی ہے کہ جس طرح یہ پینڈیمک آیا ہے تو اسی طرح مطلب چیز آ سکتی ہے مطلب یہ چیزیں کبھی پلاننگ کر کے نہیں آتی چاہے وہ نیچرل کلائمیٹیز ہو چاہے وہ نیچرل ڈیزاسٹر ہو چاہے وہ پینڈیمک کی شکل بھی ہو تو کبھی پلاننگ کر نہیں آتی ہے تو چیزیں ہیں جس کو مجھے لگتا تھا کہ ہم لوگ اس پرپوس کر سکتے ہیں ایک یہ ہے کہ آپ کا جو ہمارا ایک ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ایک بجٹ ہو چاہیے کہ وہ آپ اس کو ہر سال ایک کیٹی آپ بنائیں چاہے تاکہ وہ کیٹی جو ہے وہ آپ کی رہے یہ میرا ایک لسن تا جو میں نے جو سیکھا کہ چاہے وہ آپ گھر پہ ہوں چاہے وہ آپ باہر ہوں چاہے آپ کا profession کے ریلیٹی ہو لیکن you need to be prepared number one number two جو چیز مجھے ریالائز جیو یہ ہو ہی کہ اس طرح کی situation کو ہم لوگ ہمیشہ جب کوئی disaster آتا ہے چاہے وہ natural calamity ہے چاہے پارٹمنٹ کو ریکمینڈیشن بھی آپ لوگ کے پاس ایک بہت بڑی opportunity ہے آپ لوگ اپنی teachers کی training کریں آپ اپنے teachers کو زیادہ سے زیادہ کیونکہ دیکھیں ہم لوگ بہت غریب ملک ہیں اور غریب ملک ہمارے پاس فسیلیٹی نہیں ہے کہ ہم ہر ایک بچے کو موبائل ہاتھ میں دیں یا لیپ ٹاپ دیں اور ہم لوگ ان کو انٹرنیٹ کی سرویس دیں کہ وہ آن لائن کلاس اٹینٹ کریں اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو ہم اور کیا کر سکتے ہیں ہم جو time ہمیں اپرشنیٹی ملی ہے ہم اسے بیسٹ پینیفیٹ کیسے اگر اگر پلڈ آ گیا ہے تو وہ اپنے ساتھ سلٹ لے کر آتا ہے تو آپ یہ سوچیں کہ اس سلٹ کو آپ کس طرح مطلب ایک اچھی فصل کس طرح ہوگائیں گے تو دی سیم گوز پین دی اگر پین آیا اور ہمارے سٹاف سارا گھر میں جا کے بیٹھ گیا آپ مانیں گی ہماری سٹارٹ ہو گیا تھا بہت اچھی ہماری ٹیچرز کی ٹرین سٹارٹ ہوئی ان کی کپیسٹی بیلڈنگ سٹارٹ ہوئی اور وہ یو ایس کا سٹانڈرڈ کا کورس تھا جو کی اویس کے اس پر ہوئی اور وہ ٹیچرز کی ٹرین ہوئی ایک ایکسلیر لرننگ کا جو پروگرام تھا بنا تو یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ کو ایک opportunity مل جاتی ہے کہ جس طرح آپ اور ہم لوگ بیٹھے میں ہیں آپ کراچی میں اور پشاور میں اور ہمارے جو باقی یہاں پر ہیں بلوجستان سے جس کا فائدہ لیتے ہوئے ہم لوگ آج یہاں پر پہنچ گئے کہ without making ایک ایسے چ پہ مل کے میں بیٹھے چیز کی پتا ہے کہ ہم لوگ کمیوٹ پہ ہم پہ ایک پی س پی جیل سے کورٹ تک لے کر جاتے ہیں تو اس پر بہت ہمارا خرچہ ہوتا ہے اور آپ یہ مانیں گے کہ پچھلے دنوں میرا ایک ہمارے لیگل اے آئی جی صاحب ہے اس سے میری بات ہو رہی تھی اور انہوں نے کہا کہ ایک صرف ایک پیشی کے لیے پچیس لاکھ روپے لگی ہے صرف آنے جانے کے اور وہ کیس ہوا بھی نہیں یہ جو چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں it gives you an opportunity and i'm glad کہ it did evolve me at least اور میں نے اس کو opportunity سمجھ کے میں نے جو virtual course کی اوپر push کرنا شروع کر دیا میں نے capacity building teachers کی ہو گئی چاہے ہم لوگ e-governance کی بات کرتے ہیں تو ہم لوگوں کا ہمارا جو staff ہے secretariat کا ہمارا جو سرکاری عملہ ہے ان کی capacity building کیونکہ پچھلے پچیس پچیس سال سے ان کے دفتروں میں file work پڑا ہوتا ہے تو وہ ان کو straighten out کریں تو یہ بالکل you are absolutely right کہ it did evolve me اور میرا ایک جو change تھا وہ ضرور میری سوچ بھی change ہوئی but i consider it as an opportunity and i think کہ میں نے اس کو ایک positive اس میں میری مطلب میری changes آئے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے جو ہمارے audience اس وقت دیکھ رہے ہیں سوالات بھی آ گئے ہیں اور میں چاہوں گی کہ میں وہ سوالات بھی اس وقت شامل کر لوں تاکہ آپ لوگ ان کا جواب دے سکیں فرزانہ کیونکہ جو خواتین journalist ہیں وہ جو فیلڈ میں کام کر رہی ہوتی ہیں تو ان کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کا psychological effect بھی ہوتا ہے تو وہ ہمارے پاس ایک question ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ اس کا جواب آپ دیجئے کہ یہ محمد علی بلگرامی نے سوال کیا ہے what kinds of psychological pressure women journalists and assembly members face during COVID کون کون سے challenges تھے جس کی وجہ سے mentally آپ لوگ pressurize ہوئے کیونکہ reporting کے اپنے بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جب آپ پیوڈ ورک میں جاتے ہیں تو آپ کو psychological pressure میں آتے ہیں جی بالکل یہ دیکھیں اب یہ COVID آیا تو آپ کے اوپر واقعی سب سے بڑا جو pressure پڑا وہ psychological pressure ہی تھا میں نے اس موضوع پر psychological اور social pressure پر ایک بقاعدہ ایک program بھی کیا جس میں نہ صرف یہ کہ میں جس problem سے گزر رہی ہوں اور کیسے گزر رہے ہیں ظاہر ہے جب آپ خود گزرتے ہیں تو پھر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ ہاں یہ society میں اگر میں اتنے اچھے طریقے سے جس کو protect کیا گیا ہے یعنی کہ آپ نے جب ہماری خاتون journalist پویٹا کیوں ان سے جب پوچھا تو اداروں نے بہت زبردست طریقے سے سب کو ایک پوٹ کیا مجھے فولی انہوں نے اجازت کیا اتنا بجٹ رہتا ہے ہر جگہ آپ کے پاس چیزیں ہونی چاہیے سارے ایس او پیس کو آپ لوگ فالو کریں لیکن اس کے بوجود بھی جب ہم مارکٹ میں جاتے تھے جب لوگوں سے بات کرتے تھے اور پھر واپس آتے تھے میں تو صرف اپنے پروگرام کے لیے اور کچھ سپیشل اسٹائیمنٹ کے لیے نکلتی لیکن جو رپورٹر تھے میرے ساتھ وہ ہر روز مطلب اپنی ایونٹس کور کرنے کے لیے چیزوں کے لیے جاتے تھے ان کا پھر دفتر میں آنا پھر ہمارا گھروں کو جانا یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک مسلسل آپ کو خوف میں امتلاق رکھتی ہے کہ خدا نہ خاصتہ ایسا نہ ہو کہ میں کیری کر کے اپنے گھر چلی جاؤں یا ہمارے جیسے دو لوگ جو تھے ایک میرا کیمرہ پرسن اور ایک بلکہ دونوں کیمرہ پرسن جو تھے وہ اور ایک رپورٹر اس سے افیکٹ ہوا تھا کرونا سے مختلف وقتوں میں یہ جو سارے چار پانچ مہینے تھے تو ہم بہت خفزدہ ہو گئے تھے یقینا ہمارے اوپر اثر تھا کہ ایسا نہ اور ہمیں جو سب سے زیادہ فکرت تھی وہ اپنی فیملیز کی ہوتی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ ہم ایسے کہہ رہے ہیں ان کے پاس چلے جائیں اور پھر سارا گھر افیکٹ ہو جائے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس کو ظاہر ہے لے کے بھی چلنا پڑتا ہے اور اس سے ہم سیکھتے ہیں جیسے کہ ایسا نے بہت خفزد بات کی کہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں سکھانے میں بڑا معامل کے ظاہر ادا کرتی ہیں کہ کس پر آپ نے لوگوں کو لے کر چلنا ہے اب آپ دیکھیں کہ میں ایس ای ہیڈ اس آرگنائزیشن کو یہاں پر پورے پختونخواہ کو چلا رہی تھی تو مجھے میرے اوپر پریشر صرف میری ذات کا میری فیاملی کا نہیں تھا پوری ٹیم کا تھا وہ ٹیم جو پختونخواہ میں کام کر رہی ہے یا نہیں جو پورے پختونخواہ وڈرائبل ایریا میں بھی کام کر رہی ہے تو ہر ایک کو روزانہ صبح یہ کہنا کہ اپنے دھیان رکھیں اپنے ایسا نہ ہو کہ آپ کی سی ایسی جگہ چنید ہیں جیسے کہ حمال بین بلوچستان والی کہہ رہی تھی کہ ہسپیٹل میں نے بلکل پابندی لگا دی تھی کہ ہسپیٹل کے اندر بلکل نہیں جانا ہم نے ڈاکٹر سے بات کرنی ہے نرس سے بات کرنی ہے انہیں ہسپیٹل کے سہن میں لون میں وہاں بلائیں سٹوڈیو میں بلائیں اور ایسے لوگوں کو بلائیں کہ جو کام کرتے ہوئے انہیں کچھ دن ہو چکے ہوں دوبارہ میں نے جیسا کہ آپ کو شروع میں کہا کہ پہلے دو ہفتے ایک مہینہ تو بلکل اس کی ساندازہ ہی دی ہوا کہ ان لوگوں کو پھر کورنٹین کرنا ہے اور چودہ دن کے بعد ان کو ڈیوٹی پلے کے جانا ہے لیکن پھر شکر الحمدللہ کے بعد میں یہ ریالائز ہوئی اور اس کو فالو کیا گیا تو ہم پھر ایسے ڈاکٹروں اور نرسوں سے جا کے ملتے یا انہیں اس ویڈیو میں بلاتے جنہوں نے کم از کم کچھ وقفہ دیا ہو پیشنٹس کے ساتھ ملنے میں جو زیادہ پرابلم ہوتا ہے وہ پیرفریز میں ہوتا ہے جب آپ چاستردار نوشیرہ ان جگہوں میں تو آپ کو بتا ہے کہ وہاں کھولتے بھی ہسپتالوں میں نہیں ہوتی اب رپورٹر چلا جائے تو اس کو پرابلم ہوتا ہے تو یہ جو سیکلوجیکل ایمپیکٹ تھا اور پھر اچھا حکومت یہ دکھانے کی کوشش کرے لیے وہ بلی راکھوں میں لیکن آپ بازار میں جائے تو جتھے کے جتھے بیٹے ہوئے ہیں شاپنگ سینٹر کھولے ہوئے ہیں تجارتی بڑے مراکز تو بنتے لیکن جو چھوٹے بازار ہیں جو شہر کے اندر بازار ہیں وہاں تو لوگ کہوے پی رہے ہیں گپے لگا رہے ہیں اچھا اب رپورٹر میرا یا میں ایسے لوگوں کے ساتھ جا کے بلتی تو پھر ہماری پوری کوشش ہوتی تھی کہ واپس آکے سیدھا آپ نے واشروم جانا ہے اپنے آپ کو موہ اچھی طرح دھونا ہے گھر جانا ہے تو آپ نے سب سے پہلے واشروم جا کے کپڑے بدلتے ہیں نہانا ہے بچوں سے قریب تو بلکل نہیں جانا ہے بچوں سے بھی اب دور ہو گئے تھے گھر میں تو داخل ہوتے ہیں آپ نے سیدھا واشروم جانا ہے آپ نے جب تک نہانی لینا تو پھر اپنے فیملی سے نہیں ملینا تو یہ وہ سیکلوجیکل ایمپیکٹ تھا جو ہم میں تھا پوری اس دور ابھی بھی میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ابھی جب میں ہسپیٹل سے آگئی تو میرے سا جو میرے رپورٹر سے میں نے اسے کہا آتے ہی میں گئی اور موہت دویا اچھی طرح اور خود کو سافت کیا اور مجھے لگا کہ اس سابن سے وہ جیسے ہمارا ہے تو باہر آئی تو رپورٹر جو ہے وہ بیٹھا موبائل پر کھیل رہا تھا جو بھی نیوز آئی تھی جو بھی میں نے اسے کہا آپ نے موہت نہیں دویا انہوں نے کہا بس ابھی جا رہا ہوں میں نے کہا اس دوران آپ نے تی چار لوگوں کے ساتھ بات پرلی چیزوں کو حال لگا لیں خدا کیلئے ابھی بھی ہے چیز ابھی بھی ہے تو یہ جو ایک خودہ ہے تھا کہ آپ نے اس کو بھولانا نہیں ہے تو اس کا سٹریس میرا خیال میں رہتا ہے آپ کے اوپر تو بارہل میں نے ایک سیکالوجی سے سیکارٹرس انٹرویو بھی تھی آتا تو انہوں نے کچھ مشورے دیئے پھر اس کو بھی ہم نے فالو کیا لوگوں کو بھی بتایا تو پھر وہ میرا خیال میں اسٹریس آس ایسا پھر ریلیز بھی ہو جاتا جتنا صحافیوں پر پریشر رہا کہ وہ فیلڈ میں بھی کام کرتے رہے انہوں نے ہوم فرام ورک نہیں کیا ایسی طریقے سے ہمارے سیاستدان بھی تھے جتنی خواتین سیاستدان ہیں ان کے ساتھ بھی یہی سیچویشن رہی ہے ڈاکٹر ربابا ٹھیک ہے آپ پارلیمانی ہیلتھ سیکریٹری ہیں آپ سارا ہیلتھ کا نظام بھی دیکھ رہے ہیں اور از اپلوڈیشن بھی کام کر رہے ہیں لیکن جو خواتین سیاستدان اور سپیسیفیکلی وہ بلوچستان سا ان کا تعلق ہو تو ان کے اوپر جو ذہنی دباؤ ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے کس طرح سے آپ اپنے گھریلو لائف کو اپنے کام کو مینج کرتے ہوئے اور پھر یہ کووڈ نائنٹین کے جو چیلنجز ان کو بھی آپ نے فیس کیا آپ کو ایسا لگا کہ جو سائیکللوجیکل کنڈیشن ہے ہماری سب کی ہم سب خواتین جہاں جہاں کام کر رہے ہیں وہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں کچھ پرک آ رہا ہے اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس اسٹریس کو ریلیو کریں کسی طور پر جی بلکل آپ نے صحیح کہا ہے پرزانہ نے جیسے بھی بات کی ہے میرا خیال ہے سائیکللوجیکل جو پریشر تھا خواتین پر سب سے زیادہ تھا چاہے وہ ڈومیسٹک لیول پر ہو جیسے آئیشہ نے کہا کہ جی وہ کیونکہ ایوری بڑی وزن اسٹیٹ آف پانک اور ایک اتنا سٹریس فول ٹائم تھا کہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا رہے بکوز فیئر آف دو آنون is ویری گریٹ تو وہ پریشر جو ڈومیسٹک لائف کا ہے وہ بھی خواتین نے فیس کیا جو ورکنگ ویمن ہیں انہوں نے تو بہت زیادہ فیس کیا ہے یہ جیسے یہ بات ہوئی ہے کہ ورک پروم والی بات ہے پولیٹیشن پہ زیادہ پریشر رہتا ہے اور آپ کی ویل بین اور پروٹیکشن کے لئے کام کریں بلکل اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ گورنمنٹ پولیسیز مطلب یوں آرہی نا سٹک بیٹوین ٹو ویوز آئے میں سے آپ اس کے بعد گورنمنٹ پولیسیز کیا آرہی ہیں اس کو فالو کرنا ہے پھر آپ نے لوگوں کو سنجھانا کس طریقے سے ایسو پی فالو کرنا ہمیں چیز جو ہے اس پینڈیمک نے بتائی تھی کہ جی بیوز ڈیسو پی سو پی کر کے اپنے آپ کو محفوز رکھ سکتے ہیں اپنی فیملی کو بہت بہت بڑے بڑے لیول تک بھی لوگ اس کو کنسیڈر ہی نہیں کر رہے تھے کہ یہ کوئی چیز ہے اب وہ مائنڈ سیٹس جو ہیں لوگوں کے جب کچھ لوگ جو ہائی لیول پہ بیٹھے ہوتے ہیں جیسے کی بات کی بھوش رہنے کہ جی پریکٹس is the best way to پریچ ہمیں دیکھ کے ہی لوگ پھولو کرتے کہ اچھ اگر یہ کچھ پھولو کر رہا ہے جب تک وہ کوئی چیز نہیں کریں گے لوگوں کو اس کی سیریوس نس کا اندازہ نہیں ہوتا اگر میں جیسے انہوں نے کہا جی خود ماسک نہیں پہن رہے اور لوگوں کو پہنو تو اس کو کو کوئی بیٹے جی نہیں دیں گے اس بات پہ اس طریقے سے خواتین کا جتنی working خواتین ہیں پولیٹیشن بھی ہو چاہے ڈاکٹرز ہوں سپیشل ڈاکٹرز وہ ہی بات ہے کہ ہم جب کوویڈ میں وارڈ میں کام کر رہے ہیں آپ کو اپنی فیمیلی سے نہیں ملنا می لائف اور می فیمی لائف ان ڈینجر یہ سب سے بڑا کویشن سائز بات چاہے وہ کسی بھی لیول پر خواتین ہو تو یہ سٹریس فل سٹیویشن جو ہے اس میں ہم نے کانسل سیشن رکھے ہماری خواتین پولیٹیشن ساتھ بھی کیا اور جو ہماری ورک کانسلنگ اور سپورٹ اور مینٹل سپورٹ والی چیز ہے کیونکہ انسان ایک اگزورشن پوائنٹ آتا ہی آتا ہے آپ کتنی دیر ڈیوٹی کر لیں ہم نے ورک ہر کو کم کیا روٹیشن میں لے کے آیا ڈاکٹر کو اور اسی کے ساتھ ہم نے سائکولوجکل تیرپی سب کی بنایا کہ سائکولوجکل تیرپی سب کی ہونی چاہیی کیونکہ مینٹل ہیل بیدر بیلائک بیلائک ار نوٹ اس نے پینڈیمک بتایا ہے کہ کتنا پریشر میں لوگ رہے ہیں ایسے تو کانسلنگ تو ابھی بھی لوگوں کی جاری ہے کیونکہ باز لوگ جنہوں نے اپنی فیمیلیز میں بھی 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 سوی بھی ایک سٹریس فیس میں ہیں اور ایک ہیسٹیریہ ہے ابھی جیسے سیکنڈ ویف کی پریدکشنز آرہی ہیں تو ابھی بھی بہت کام کرنا کر رہے ہیں لگوں کو ایک ایک اہم مسئلہ کے پی بلوچستان دونوں کے اندر ہے وہ یہ تھا کہ ہماری ایسے میں کوویڈ کی سیچویشن کو دیکھتے ہوئے پولیو کی ٹیمز کا باہر نکلنا اور ان علاقوں تک جو ٹارگیٹڈ ایریاز ہیں وہاں تک پہنچنا اس ڈرائیو کو کامیابی کے ساتھ چلانا یہ ایک الگ چیلنج تھا جو دونوں حکومتوں کو فیس کرنا پڑ کوویڈ کی وجہ سے کیونکہ موبیلیٹی کام ہو گئی تو اس کو پھر کس طرح سے موبیلیز کیا گیا ناجی اس پہلے ہم نے کیا تھا کہ ہم نے ایک ان کے لیے سیشن رکھا جب ہم نے اپنی پولیو ڈرائیو سٹارٹ کی تھی اس سے پہلے اور ہماری فیمیل پولیو ورکرز ہیں ان کے ساتھ میں ایک الگ سیشن رکھا تھا پورا ان کو انکاریشمنٹ کے لیے ان کی اور اکنالیش کرنے کی ان کی سیوچ اور جتنا زیادہ کام یہ لوگ کرتے ہیں پیلڈ میں جاتے پیشلی جو خواتین پولیو ورکرز ہیں کیونکہ ان کی گھروں تک ایکسس ہوتی ہے جو یو سیز ہیں وہاں تک ان کی گھروں میں ایکسس ہے اور ان کی ایکسیپٹی بلیٹی بہت زیادہ ہے جو خواتین پولیو ورکرز ہیں کیونکہ یقین ہے تو ہمارے پائیتے کے لیے آرہے ہیں ان کو ریزسٹنس اتنی پیس نہیں کرنے پڑتی ہاں یہ چیز ہے کہ ہمیں انہیں سپورٹ کرنا پڑا ان کو جیسے وغیرہ ہیں یا سیکیورٹی کے ریزنز ہیں جو ہمارے پیریفریز کے ایریاز ہیں وہاں پہ جو ہماری جائے گی وہاں کی جو پولیو ورکرز ہیں ان کی سیکیورٹی کو انشور کیا جائے اور پی پی کیٹس یا ان کی جتنی بھی ہمیں سیو گارٹک کے چیزیں دینی تھی یا ان کو ایک پروائیڈ کرنی تھی کہ آپ نے کوویڈ کی سیچویشن کو ہینڈل کرتے ہو کس طریقے سے آپ کو لے کے جانا ہے اور لوگوں کو کس طریقے سے آپ نے دینی ہے لیکن الحمدللہ ہماری پولیو ڈرائز جو سکسیس فل رہی ہیں اس میں ایک چیز میں آپ کو یہ ضرور کلیریفائی کر دوں کہ جو ہمارا بہت مین پیک تھا کوویڈ میں اس میں ایک 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 سسپنٹ نہیں رہی تھی لیکن ہوسپٹل لیول پہ چونکہ ہم نے ایک ٹرائی ایج سسٹم بنایا تھا اس میں یہ ہے کہ جو ایمنیزیشن تھی وہ رہی ہماری جو پولیو ڈرائیو دونوں آئی ہیں وہ بیچ کے پیریاد میں آئی ہیں جب ہمارے پاس کوویڈ اتنا زیادہ نہیں تھا کہ یہ ہمیں جو ونڈو ملی تھی اس میں اپنی پولیو ڈرائیو کر لیکن اس میں بھی ادائی ہم نے دی پولیو ورکس کو اور انہوں نے پولیو بشرا بار خراب خراب بشرا 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 آواز بشرا بشرا سے بشرا بی آئی 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 شاہر انٹرنیشنل سٹینڈرد ہوتے ہیں کچھ کیا ہمارے جو پولیو کی ڈرائیو ہیں مطابق میرے پاس سوال آرہے سوال سوال سویان خان نے سوال پوچھا ہے کہ یہ بتائیں کہ پولیو ورکر کی مشکلات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں جو اقدامات کیے گئے وہ انٹرنیشنل لیول کے ہیں دیکھیں جتنے بھی ہم لوگ sops فالو کر رہے ہیں چاہے وہ پولیو کی ٹیم ہو چاہے وہ ہیلت ورکر ہوں چاہے وہ سکول میں ٹیچر کی لیے ہوں بچوں کی لیے ہوں گورنمنٹ کی کوئی بھی سیٹ اپ ہے وہ سارے ہی ہمارے ویو اچو کی جتنے بھی ریکمینڈیڈ ایک آپ کو پتا ہے کہ ویو اچو کی بھی اپنی ریکمینڈیشن آتی تو کبھی کچھ ہوتی تھی اور کچھ عرصے کے بعد چینج ہو جاتی تھی بکوز بلکل ایک نئی چیز ہے کچھ عرصے کے بعد چینج ہو جاتا ہے کہ اس سے فرق پڑ رہا ہے شروعی میں آپ پتا ہے کہ سپریز لگائے ہوتے تھے جگہ پر لوگ سپریز میں گزر رہے ہیں تو خطب ہو گیا بکوز ریالیز کہ اگر ایک انفیکشن کوئی موہ میں لے آ جاتا ہے کوئی ویرس لے آتا ہے تو آپ سوڈا فورس کو دوکی بھی دے دیں اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا تو یہ چیزیں ہوتے رہی ہیں جو ریسنٹ انہوں نے جو ایک ٹائم آیا تھا ہماری پولیو کی ایک ایمونیزیشن کا جو پولیو کا ہمارے ایک ڈرائیف تھی اس میں انفورچونیٹلی کیونکہ وہ بلکل ہمارا جو ڈرائیف تھا وہ بلکل پیک کے دنوں میں وہ دیو تھا لیکن اس کے بعد جتنے بھی ہم لوگوں نے ڈرائیف کر کے ٹریننگ کے ساتھ ہم بھیجواتے رہے ہیں بیکوز وہ اگر خاتون جو پولیو کی برکر ہے وہ اگر وہ ایک بھی کیرفل نہیں رہی اور کیرلیس ہوگی تو آپ سوچیں کہ جتنے گھر جائے گی وہ اس چیز کو اتنا ہی سپریٹ کر کے لے کر جائے گی ہم لوگ ان لوگ کو allow کر رہی ہیں دوسری جو آپ نے ایک بات کی ناجیہ یہ شاید ہمارا ایک جو سب سے بڑا پاکستانی میں بات کر رہی ہوں کہ جو چیلنجز آئی تھی سب سے بڑا چیلنج تھا وہ یہ تھا کہ جو ناٹ جس پینڈیمک ایک جہالت بھی تھی یہ جہالت پینڈیمک ہمارے لئے ایک چیلنج تھا پینڈیمک دوسرا چیلنج بگیس چیلنج میں کہہ رہی ہوں کہ جہالت تھی بڑے بڑے لیکھے لوگ ان کی یہ سوچ تھی یہ مزاک نہیں ہے یہ چیزیں ہو رہی ہیں یہ شروع میں ہم لوگوں کو بات کرتے تھی وہ یہ تیار نہیں ہوتے تھی کہ کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے تو جب وہ آپ ماننے کیلئے تیار نہیں ہے وہ کہتے تھے کہ جی گورنمنٹ کو لینے اتنے پیسے مل رہے ہیں اس قسم کی افوائیں اور اتنی خوفناک قسم کی افوائیں کہ ہم لوگ حیران ہوتے تھے کہ 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 ان کو مل کہا سے جاتی ہے آئیڈیا کہا سے نکل آتا ہے سو بلکل بلکل تو یہ ہمارے لیے بہت بڑے بڑے چیلنجز تھے کہ جو مس ان فرمیشن سوشل میڈیا پر شیئر ہو رہی ہے جو لوگوں کو مس لیڈنگ ان فرمیشن شیئر ہو رہی ہے ان کو کاؤنٹر ان کاؤنٹر کرنا دیکھیں یہ ان کاؤنٹر کرنا کیونکہ سوشل میڈیا کے تو ہاتھ پیر آزاد ہیں بہت بڑا جو پرابلم ہوتا ہے جنرلیس کو بھی فیس کرنے کو ملتا ہے فرزانہ سے سوال کر لوں کیونکہ یہاں پر سارے لوگوں کے سوالات کچھ آئیے سوال تھا کہ ایک تو کامن ہرڈلز کیا ہیں ان ایریاز میں جہاں پر پولیو ورکرز جا رہے ہوتے ہیں دوسرا حسن علی نے سوال کیا کہ لوگ اپنے بچوں کو پولیو کے جو کترے ہیں وہ نئی پلوانا چاہتے صرف اس لئے ہے کہ یہ ایکسپائر ہیں وہ تو اس طرح کی جو انفرمیشن آپ کے پاس آ رہی ہوتی ہے اس کو کسی طرح سے ایکیوریسی کیسے آپ چیک کرتی ہو کیسے بتا چلتا ہے کہ کون کون سے علاقے جہاں پر ہرڈلز ہیں ابھی بھی خواتین ورکرز کو جو پولیو کے کترے بلانے جاتی ہیں دیکھیں اگر آپ خیبر پک تنخہ کی بات کریں تو بندوبستی علاقوں میں تو بہت سارے ایسے بیسٹک ہیں بیسٹ زائد جس میں کوئی پرابلم نہیں ہے اور خواتین آسانی سے وہاں جا سکتی ہے لیکن ٹرائبل دیسٹک میں بہت سارے ہیں اور کچھ بندوبستی ایسے ہیں کہ جہاں پر آپ پتہ ہے کہ کچھ پرابلم چال رہے ہیں ٹرائرزم بغیرہ کے وہاں پہ مومنٹ جو ہے وہ آسان نہیں ہوتی لیکن وہ بندوبستی علاقے جہاں پر تیمیں جاتی تو ہیں لیکن انہیں کچھ ایسی باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن کی وجہ سے لوگ اپنے بچوں کو پولیوں کے قطرے پیلانے سے گریز کرتے ہیں جو گلی محلوں میں بات کرنے دوران پھائی ہے میں نے خود اس موضوع پر کافی دفع پروگرام کی ہے اور لوگوں تک یہ جاننے کی کوشش کی کہ ان کے ذہن میں معافی چاہوں گی ایک لفظ استعمال کرنا چاہوں گی خناز کس نے یہ ڈال دیا ہے کہ وہ یہ سوچ کے بیٹھ گئے ہیں جیسا کہ ہر ایک چیز کو یہودیوں کے ساتھ آپ تک کر لیتے ہیں ان کے ساتھ نتی کر لیتے ہیں آپ کی بہتری کے لیے بات کرے تو جب میں جوا کے لوگوں سے پوچھتی تھی کہ بھئی آپ مسئلہ کیا ہے آپ کیا سمجھ لنگڑے ہو جائیں گے یا معذور ہو جائیں گے جائیں اپنے لوگوں کی فکر کریں پھر آپ جب نے بتاتے ہو ظاہر ہے اپنی پروگرام کے ذریعے اپنی ریپورٹنگ کے ذریعے کچھ علما جو سکولرز ہیں ان سے بات کرا کے پھر مذہبی پوائنٹ نتھی کر گیا ہے ان لوگوں کو بٹھایا ان سے بات کی لوگوں کو میسیج دیا کہ نہیں یہ غلط پہمیاں ہیں میں نے ایک بڑا انٹرسٹین سا پولیو ورکر کا انٹرویو کیا تھا آپ کو بتائیں کہ پولیو ورکر ویمن پولیو ورکر آن ریسک ہوتی ہے تین قسم کے مسائل کا سامنا ہوتا ایک تو یہ کہ گریز کرنا ان کو کنونس کیسا کرنا ہے دوسرا ایز ویمن اس کی موبیلیٹی ایک سوشل سٹرکچر میں کہ جب آپ نے پردہ کیا ہو جب لوگ عورتوں کے باہر کام کرنے کے خلاف ہوں ان کا ایک مسئلہ تیس رہا اس کو گھر سے ایک مسئلہ کہ کیونکہ گلی گلی جا کر لوگوں کے دروازے کٹ کر کر کون دروازہ کھولتا ہوگا کس طرح ہوتا ہوگا وہ ایک پریشانی سارا وقت لگی رہتی ہے پھر فیملی کو باہر چھوڑ کر آنا ایک خاتون کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے خصوصا جہا میں بیٹھ کیا تو اس نے مجھے جو باتیں بتائیں ان میں سے چند مینج ذکر کر دیا وہ لوگوں کو کمیونکی کیا کہ لوگوں کو educate کر سکھوں کہ بھائی نے سوال کیا نا کہ ہرڈل یہ وہ ہرڈل ہیں جو لوگوں کو مومنٹ میں آتے ہیں چھو ٹیروریزم ہے وہاں پہ نہیں مغیرہ چلا دیں گے یہ سارا ہوگا لیکن جن علاقوں میں ہم جا سکتے ہیں وہاں یہ ریلیجیس فیکٹر آجاتا ہے آپ کی مس کمیونکیشن آجاتی ہے آپ نے دیکھا پشاور میں بہت بڑا واقعہ ہوا تھا متنی میں ہوا تھا اور اس میں ایک سکول کے اندر اتنی ہمارے سے میڈیا بھی غلط چیز نشر کر دیتا ہے جو کہ ہائپ کریئٹ کر دیتی ہے اور وہ چھوٹی سی غلطی کے بعد ہم نے دیکھا کہ شام تک پورا پشاور سڑکوں پاتا اور لوگوں کو سمجھانا مشکل ہو جگیا تھا اور پھر ہم نے اس کے پیچھے جو ایک پرپیگنڈا تھا کون یہ سب کچھ کر رہا تھا وہ ہم نے میڈیا نے سامنے لایا کہ سکول کا ایک بسلہ تھا اور اس کو کسی اور رنگ میں دیا گیا تھا تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ چند بعض اوقات پرسنل پرابلم جو ہیں وہ بھی اس میس کیونکیشن کے اندر ڈال کر لوگوں کو مس گائید کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور خصوصا ایسے علاقوں کو دیکھیں نا جب میں بڑبیر کی بات کرتی ہوں جب میں ٹرائبل عزلہ کی بات کرتی ہوں جب میں پسماندہ عزلہ کی بات کرتی ہوں تو ان بیچاروں کو انٹرنیٹ بھی مجسر نہیں ہے اس کسی نے یہ ڈال دیا کہ یہ پولیوں کے کترے جو میں نے پہلے حدشات کا حضات ہے تو پھر تو آپ سمجھیں کہ آپ نے پوری کمیونٹی کو ویرس کی طرح پھیلا دی اور اگر کمیونٹی میں کوئی شک کھڑا ہو کے یہ اس جب آپ میرا خیال میں احتیاط کی طور دامن پکڑ لیں اور خود کمیونکیٹ کرنے والے لوگ سمجھداری سے کام لیں تو ہم مانشب کو صدار پیدا کر سکتے ہیں ہم ٹریننگ بھی کروا رہے ہیں تاکہ ہم جورنلس کو بھی ٹرین کر سکیں کہ وہ ڈس انفرمیشن اور مس لوگ اپنا فائنل ریمارک بھی دیں ساتھ دو سوال بھی آگئے تھے جو کہ ربابا سے تھی تو ربابا سے ہی کہ آپ فائنل ریمارک دیں لیکن اس کے ساتھ سوال جواب دیتے جائیں جہاں حضیب عوان نے سوال پوچھا ہے کہ پولیو ڈرائیو کمپریس ہو چکی کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے اور محمد علی خان پوچھتے ہیں کہ یہ جو رسک ہے پولیو کا یہ کبھی پاکستان سے ختم ہو سکے گا آپ پہلے سوال مجھے سمجھ نہیں آیا انہوں نے کیا پوچھا ہے انہوں نے کہا کہ کوویڈ نائنٹین کے بعد کیا پولیو کی جو درائیو تھی وہ ریڈیو ہوئی ہے اس کو کم کر دیا گیا ہے نہیں نہیں کبھی ختم ہو سکے گیا کوویڈ کی پی جو پہلے سوالوں کا جواب دی دوں پھر ریمار انشاءاللہ ریمار مقت رکھے گا ٹائم بہت ہو گیا پولیو ڈرائیو جو ہے وہ ہماری نہیں ہوئی ہے ہماری کوویڈ کی پی گزرنے کے بعد ہم نے دو پولیو ڈرائیو اپنی کی ہیں اور لوگوں کی ریلکٹنس جو ہم سمجھ رہے گی وہ اتنی فیس نہیں کرنی پڑی ہماری یہ ہوتا ہے کہ پیپل ریلکٹنٹ بچے پولیو ڈرائیو پھلائی جائیں لیکن میرا خیال ہے جیسے فرزانہ نے بات کی تھی کوویڈ ہمارے لیے بہت ساری چیزوں میں بلیسنگ بھی ثابت ہوا ہے تو یہ پریونٹیو کی طرف لوگوں کو زیادہ ہونے لگ اور یہ پولیو ڈرائیو ہماری ڈسکنٹی نیو ہوئی ہیں اور انشاءاللہ یہ آگے بھی جاری نہیں پولیو ختم بلکل ختم ہو سکے گا انشاءاللہ بلکل ہوگا کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ جب سے ڈرائیو شروع ہوئی ہیں تو اس میں کیسز میں بہت کمی آئی ہے ہاں پھر یہ جو مس انفرمیشن اور ڈس انفرمیشن والی بات ہے یہ چیز ضرور ایک بہت بڑا ہرڈل کرتی ہے اس کے لیے کمیونیٹی چینج بہت ضروری ہے لوگوں کو خود یہ بات ریالائز کرنی پڑے گی کہ ہماری اخلاقی ذمہ داری کیا ہے کیا مس انفرمیشن ہے کیا چیز ہماری لیے فائدہ مند ہے کیا چیز نقصان ہے جس دن کے بعد لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جائے گی میرا ہے وہ پوری کر سکے نہیں تو یہ بہت بڑا فیکٹر ہے جس میں لوگوں کا ہی بہت بڑا میرا خیال کردار رہے گا ختم کرنے کے لیے باقی گورنمنٹ اپنا ایفرٹ جو ڈالتی ہی رہے گی انشاءاللہ جب تک ہم جڑ سے ختم نہ کریں آخری رمار کوئی پیغام میرا سلیسی میں سلیسی 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 کریں اور آپ اپنی آئینی سلیسی پوری کریں جی آئیشہ آپ جی سب سے پہلے تو میں یہ last وہ کروں گی کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہمیشہ credible information ریشیر کیا کریں کوئی بھی سوشل میڈیا پہ کسی نے بھی چیز ڈال دی ہے یہ بہت کیوس بناتا ہے آپ پتا ہے جب شروع شروع میں لوگوں نے جب یہ عجیب عجیب قسم کی بات شروع کر دیں کہ جی ایسا ہے ویسا نہیں ہے کبھی کہتے تے کہ even آپ پتا ہے کہ ہسپٹل کی سٹاف جھوٹ بولتے تھے کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے ماسک نہیں ہے پی پی ایز نہیں ہے کیونکہ وہ چاہتے نہیں تھے کہ ہم کام کریں وہ ہسپٹل کی اوپر آکے یہاں پر شور شرابہ کریں یا ان کے باس تے کوئی ڈسپرنس ہوتے تھے تو یہ جو مس انفرمیشن ہوتی ہے کہ سب سے پہلے کوئی کریی بل سورس سے آپ کہیں پہ بھی آپ کو ملے اگر آپ شاید پرزانہ کو یاد بھی ہوگا کہ نرس کا ایک ایشو بنا تھا ہسپٹل میں جو کہ کہ مرنے لگی ہوں اور وہ بیٹی آئی سی یو میں ویڈیو بنا رہی ہے اپنی اور ویڈیو جو وائرل ہو گئی تھی کہ مجھے اپنے پرائیویٹ ہسپٹل والے نے میرا علاج نہیں کرایا یہ نہیں کرایا اور وہ صرف یہ تھا کہ نرس کمیونیٹی اس کو پرووک کر رہی تھی کہ آپ شوش شرابہ کرو کہ کچھ کچھ کمپنسیشن مل جائے بعد انفرمیشن ہوتی ہے نا تو ون سائیڈ سٹوری پہ یقین نہ کریں ہمیشہ آلویز گیٹ ٹو سائیڈ سٹوری آپ دیکھیں کہ بھئی واقعی میں اگر ایک نرس کہہ رہی ہے کہ میرے پاس یہ چیز نہیں ہے تو اس ہسپٹل کے عملے سے بھی آپ پوچھیں یا جو وہاں کے رسپونسیبل بندے ہیں دوسرا credible sources سے آپ جنرل پبلک کیلئے میسیج ہے جو بھی دیرہ جو کسی قسم کا بھی ہو چاہے وہ گر ہسپٹل سے ریلیٹید پینڈیمک سے ریلیٹید کسی بھی چی قسم کا ہو وہاں سے آپ شیئر کریں کیونکہ آپ کی ایک مس انفرمیشن سے بہت لوگوں کے ساتھ بہت کیوس بن جاتا ہے تیسرا میں بہت میڈیا کے رول کو ہمیشہ میڈیا نے ہمیشہ میری فرزانہ کے ساتھ بڑی ریگولر بیس پہ ہماری ریس رہتی ہے ہے لوگوں کے اوپر تو آپ چھوٹے چھوٹے ایکٹیویٹیز ٹی وی پہ دکھائیں کہ آپ کیسے اپنا اینگر مینجمنٹ کیسے کر سکتے ہیں گھر بے بیٹھے آپ کس طرح اپنے جو سٹریس ہے اس کو کس طرح کر سکتے ہیں تو میڈیا ہمیشہ جب بھی ملک میں کبھی دنیا میں کبھی بھی آپ دیکھیں اگر وہ گورنمنٹ اور پبلک کے درمیان کا جو ایک لنک ہوتا ہے وہ میڈیا بہت اچھا play کر سکتا ہے اور وہ ایک لنک جو ہے کیونکہ وہ نہ صرف ریڈیو سے لے کر ٹی وی سے لے جس کے گھر میں کچھ بھی ریڈیو سکتا ریڈیو درمیان آپ جو بھی دیں گے وہ public سنے گا تو دیکھن میک اور بریک پیپل تو یہ اس میں بیلنس رکھنا کون سا انفرمیشن شیئر کریں یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے فور ام نوٹ سینگ کہ کسی گورنمنٹ کی بات کریں میں جنرل بات کریں کوئی بھی گورنمنٹ ہو تو وہ شیئر کرنا تو دیکھ پلے پیوزیٹیو گورن تین کیو آئیشہ فرزانہ آپ بھی کوئی مختصر سا پیغام دیں کیونکہ آئیشہ نے ساری باتیں میڈیا کے پیغام کی کی ہیں تو اب آپ سیاست دانوں کو پیغام دیں دیں پہلے تو میرا یہی ہے کہ سوال بجائے بیماری کو بیماری سمجھئے میڈیکل کی چیزوں کو میڈیکل سمجھئے اور اپنے ذہن کو تھوڑی سی بست دیجئے یہ کہہ دینا کہ مرنا تو سب نہیں آپ ڈر رہے ہو نہیں ہاں ہم ڈر رہے ہیں ہم ڈر رہے ہیں کہ ہمارے بچے معذور نہ ہو جائیں ہم ڈر رہے ہیں کہ ہم ایک لولی لنگڑی نسل کو جنم نہ دیں ہاں ہم ڈر رہے ہیں کہ یہ اس قسم کے وائرسز ہماری آنے والی نسلوں کے لیے کوئی مصیبت نہ بن جائے اور مستقل ایک مستقل چیز نہ بن جائے اور پوری پوری فیملیاں اس سے متاثر نہ ہو دریں تھوڑا سا ڈریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی ایسی چیز انجویول چیز ہو رہی ہے جو آپ کی فیملی کو آپ کے آنے والی نسلوں کو مناسب کر ہوتی ہے دوسرا حکومت ظاہر ہے کچھ سیاستدانوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں لیکن میرا خیال میں ایسی چیزوں میں سارے سیاستدانوں کو ایک جگہ بیٹھ کر ایک سوچ کے ساتھ آگے بڑھ نا چاہیے اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس کا جو مین وہ جو ہوتا ہے سرہ وہ حکومت کے ہاتھ میں ہوتا ہے حکومت لے کے چلتی ہے لوگوں کو بلاتی ہے اب میں بڑی ہوں نا استدارے کی یہاں پر فکتون فامے تو میں اپنے لوگوں کو اس وقت میں کہہ رہی تھی نا کہ مجھے دو طرح کے سیکلوجیکل ایک تو فیملی بچانی ہے اپنے ذریعے کہ میں کیرئی نہ بن جاؤ ایک میرے کوئی روپ کوئی عملہ متاثر ہو جائے تو آپ نے بڑا بننا ہے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے اور ایک ایک پالیسی بنانی ہے تاکہ لوگوں کو کنونس کیا جا سکے کہ ہاں ہم مشکل ہیں بلکل بہت شکریہ آپ تینوں کا بہت ہمارے ساتھ تھی کیونکہ بلوچستان میں اس طرح کی ایشوز آتے ہیں بہت زیادہ تو وہ نئی زیادہ گفتگو مشابل ہو سکی آخر میں بہت بہت شکریہ آئیشہ آپ بہت شکریہ فرزانہ آپ بہت شکریہ آپ نے تو ہمیشہ ساتھی کام کیا ہے اور ہم ایک کشتی کے سوار بھی ہیں بہت تو اس ویبینار کا مقصد یہ تھا کہ وہ خواتین جو بلوچستان اور ہم اس وابا سے لڑ رہی ہیں ہم ان سے بات کریں کیونکہ آپ بھی فرزانہ کو بھی اس بات کا اندازہ ہوگا کہ مین سٹریم میڈیا پر اس طرح بات کرنا اور وہ تمام لوجیکل پوائنٹ جن پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں تفصیلا ان تمام پبلک کے سوالات کو لے مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ میڈیا کے اپنے مسائل ہیں میڈیا کے مسئلے ہیں اور دوسرے بہت سارے ایسے پرابلم ہوتے ہیں تو یہ کوشش تھی ہم جنمائی کے پلیٹ فارم سے خواتین کو نہ صرف یہ کہ وہ چالنجز پیس کر رہے ہیں وہ جان سکیں اور پھر ہمیں دوسرے کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں ہمارے ورک کو ریکگنائز کروانے کی ضرورت ہے کہ ہاں ہم بھی اس میدان میں کھڑے ہوئے ہیں اور لڑ رہے ہیں تو آپ کو اپنا زبردست کام کر رہی ہیں اور اسی طریقے سے اپنا کام کرتے رہی ہے جنمائی پر اور بھی کچھ پروگرام کریں گے تو آپ کو ضرور بلائیں گے بہت شکریہ آپ سب لوگ جو یہ ویبینار دیکھ رہے تھے ان کا بہت شکریہ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ انشاءاللہ اللہ انشاءاللہ حدا حافظ